زیادہ علاقوں میں سے پانی نکال لی ہے ہم نے کچھ علاقے باقی اور اس میں خاص طور پہ جو سہلاب جو الیکشن کے جہاں پہ ہونی ہے وہ دادو زلے میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے جو ہی تحصیل خیر پرناتن شاہ تحصیل اور بہر تحصیل میں اس کے علاوہ انشاءاللہ الیکشن سر جگہ کرا سکیں گے اس لیے کہ لوگوں کو اپنے نمائندے ملنے چاہیے جو ان کے لوکل لیول پہ مسائل حل کریں دوسری آپ کے سوال کیا تھے جو آپ نے بات کی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے چاہے وہ چیئرمن بلاول بھٹو زہداری صاحب ہوں میں خود ہوں میری پوری کابینہ ہو پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم اے ایم پی اے وہ لوگوں کے ساتھ سہلاب میں رہے ہیں کسی اور پارٹی کا ایک بندہ نظر نہیں آیا آپ کو کہیں اور یہ کہنا کہ جو آپ کا سوال تھا وہ میرا خیال ہے درست نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو امداد یا کوئی چیز نہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی بار چیئرمن بلاول بھٹو زہداری صاحب کے کہنے پہ ایک پروگرام بنایا ہے جس کے لیے آپ نے سنا ہوگا پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزرا آپ کے چانی کے نظر سے گزرا یا نہیں کہ عالمی بینک میں دو ارب ڈالر مختص کی ہیں جس میں ایک اشاریہ سات ارب ڈالر صرف سہلاب زہدگان کی سہلاب سے جو ڈیمیجز ہیں جس میں لوگوں کے گھر شامل ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام بھی لانچ تقریباً ہو گیا ہے اس ہفتے میں جو اگلا آنے والا اس میں لانچ ہو جائے گا ساری سروے مکمل ہو گئی ہے لوگوں کی جو گھریں ان کے اور انشاءاللہ تعالی جس میں نے کہا اس ہفتے میں لانچ ہو جائے گا باقی جو بھی اگری کلچر کے لیے پانچ ہزار روپے پر ایکڑ ہاری کو دیے جائیں گے جو کہ گندوں مگار ہے اس کے لیے ایشو یہ ہے کہ ہماری مقصد یہ ہے کہ وہ پیسے زمیدار کو نہ ملے ہاری کو ملے وہ ڈیٹا بیس کمپلیٹ ہو رہے وہ پیسے انشاءاللہ ملیں گے ملک میں آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹر کمیٹی اور اس کی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے ملک میں ٹیکنوکرٹ گورنمنٹ کی خبریں گدش کر رہی ہیں پتہ نہیں پتہ نہیں میں تو آپ لوگوں سے سنتا ہوں ٹی وی میں سنتا ہوں مجھے تو آج تک کسی رسپونسبل آدمی نے یعنی کسی ذمہ دار آدمی نے یہ بات نہیں کی جہر ذمہ دار لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی دیموکریسی کی بات کرتی ہے لیکن آپ کے حلقے انتخاب میں جو پولیس کا جو کاروائیاں ہیں وہ آپ کی نظر سے ضرور گدل ہوگی بھائی دیکھیں میری بات سنیں پولیس کی کاروائی ہیں کچھ بھی میرے نہ کبھی یہ طریقہ کار رہے نہ ہوا ہے پولیس کو تھا کوئی شک اور یہ سب کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو بھی ملوث ہے پولیس کو ہم ہدایت نہیں دیتے کہ کسی کو پکڑو یا کسی کو چھوڑو لیکن ہم ڈیموکریسی پہ بلیب کرتے ہیں الیکشن لڑیں گے اور الیکشن کی چالہ جیتے گے